ملک ممال لنگڑیال کے گھر زہرانے کا احتمام وогоد چودری بولے تمام ارکان ایک خاندان کی طرح ہیں سیاسی روابط میں تیزی لانے کی ضرورت تھی سب نے وزیرعظم کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا جہانگیر ترین کے خلاف تحقیقات میریٹ پر ہوں گی ڈیفنس میں مائرہ قتل کی اس کہانی میں نیا موڑ سائرہ کی مائرہ کی دوست سجل کی ڈانس پارٹی کی ویڈیو سامنے آگئی فوٹیج میں سجل اور ایک دوست علی موجود قتل کی رات مائرہ کو سجل اور علی گھر چھوڑ کر گئے تھے مقتولہ کے والد نے سجل کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کر دیا سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزیم ظاہر جدون اور ساتھ بڑھ کی ڈیفنس میں موجودگی ثابت نہ ہوئی مائرہ کو قرائے کے قاتلوں سے قتل کرنے کے کاشوبہ آئی جی پنجاب نے قتل کی تفتیش سے مطالب ریپورٹ طلب کر رکھی ہے لاہور میں کرونا سے امواد کا سلسلہ جاری 24 گھنٹوں میں مزید 13 افراد دنگ توڑ گئے شہر میں 475 نئے مریض بھی ریپورٹ ویکسینیشن کا عمل مزید تیز کر دیا گیا تیس برد سے زائد عمر کے افراد کی بھی ویکسینیشن شروع ایکسپو سینٹر میں شہریوں کا رش لگ گیا تیس سال سے زائد عمر کے افراد کو چینی ویکسین سائنو ویک لگے گی سیکیٹری صحت اور ڈی سی لاہور کا منارے پاکستان ویکسینیشن سینٹر کا دورہ سارا اسلم بولی ویکسینیشن کے ڈیٹا سے مطالق مزید اقدامات کر رہے ہیں شہر میں چینی کی قلت مزید بڑھنے کا خدشہ چینی کی خریدوں کی روخت کا مرکز بابر سینٹر دو ماہ سے بند ہفتہ وار چھٹی کے باعث شہر میں شگر کی سپلائے بھی انتہائی کم گوداموں میں پڑی چینی مارکٹ میں نہ پہن سکی پرچون دکاندار پچاسی روپے فی کلو چینی بیچنے سے ہی انکاری نئی گندو مانے کے باوجود مارکٹ میں سستہ آٹھا بھی نہ مل سکا دیس کلو آٹے کا تھیلہ آٹھ سو ساٹھ کی بجائے ایک ہزار ساٹھ روپے بکنے رگا عوام منافع خوروں کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور نون سٹوپ مہنگائی کا سلسلہ جاری روہ ہفتے چکن سبجیاں انڈے سب کچھ مزید مہنگے ہوئے بروائلر کی قیمت اٹھارہ روپے فی کلو تک بڑھی گیارہ سبجیاں پچیس روپے فی کلو تک مہنگی ہوئیں فارمی انڈو کی قیمت میں فی درجن نو روپے تک کا اضافہ ہوا حکومت آم مارکٹ میں ریٹ کنٹرول کرنے میں ناکام سستی اشیا کی فراہمی کے لیے سہولت بازار قائم کرنے کا فیصلہ کر دیا لاہور میں دس موڈل بازاروں کو سہولت بازار کا درجہ لے دیا سہولت بازار چوبیس میں صحفوال ہوں گے عوام کو ریائیتی نرخو پر آٹا چینی اور دیگر اشیاں فراہم کی جائیں گی چیف سیکیٹری پنجاب کی زیر صدارت جلاس تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو انتظامات جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت شہر ادب کے مکین ادب سے محروم ہونے لگے سرکولر روٹ کی شاہ محمد گوز لائبریری انتظامیہ کی مبینہ غفلت کی بینٹ چڑھ گئی چھ مہ بعد بھی علم گاہ کی اپگریڈیشن نہ ہو سکی تین کروڑ تین تالیس لاکھ پنجز کی منظوری کے باوجود بہالی کا کام سستروی کا شکار ہے چیف کورپوریشن آفیسر کہتے ہیں کہ لائبریری کی بہالی کا کام جلد شروع کیا جائے گا دعوے ہزار کارکردگی نہ ہونے کے برابر دو سو پنتالیس ترکیاتی سکیموں پر ایک پائے بھی خرچ نہ ہوئی پنجاب کی ترکیاتی سکیموں کے لیے سات عرب روپے مختص تھے پنجاب حکومت کو بجٹ خسارے کا خدشہ سبائی آمدن کے اہداف مکمل نہ ہو سکے حکومت کو محاصل قمد میں دو خرب روپے کی کمی کا سامنا دیسے زائد محکمیں محاصل میں کارکردگی دکھانے میں ناکام تین سال بعد بھی سکھ میریج ایکٹ کانونی شکل اختیار نہ کر سکا پنجاب سے کانند کارج ایکٹ کا مقصد سکھوں کی شادیاں ریجسٹر کرنا تھا میریج ایکٹ کے نفاظ میں تاخیر سے سکھ رینما پریشان نمائندہ خصوصی وزیراعظم مولانا طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ اچھے کام میں تاخیر ہونا احسن قرار نہیں دیا جا سکتا جلد از جلد سکھ میریج ایکٹ کا نفاظ یقینی بنایا چاہیے کومک ریکٹ ٹیم کے کپتان پر اندراج مقدمہ کا معاملہ ہائی کورٹ نے بابر آزم کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر لی جسٹس محمد وحید خان 27 می کو بابر آزم کی درخواستوں پر سماعت کریں گے ہاویزہ مختار نامی خاتون نے بابر آزم کے خلاف مقدمات درج کرانے کے حکامات لیے تھے بابر آزم نے سیشن کورٹ کے دو فیصلوں کو چیلنج کر رکھا ہے میشا شفی کے خلاف اتقیزت دعویٰ کیس پر پیشرفت نہ ہوئی عدالت نے کیس کی سماعت پانچ جون تک ملتوی کر دی میشا شفی کی گواہ لینہ غنی کہتی ہیں کہ کیسی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گی سچ کبھی بنایا نہیں جاتا سچ جب بھی پوچھیں گے وہ ایک ہی ہوگا نشتر کلونی سے خود کو بھارتی باشندہ بتانے والا مشکوک شخص پکڑا گیا ندیم چننامی نوجوان سے بھارتی اخبار ماچیس اور کپڑے برامد گھر والوں سے جھگڑا رہتا تھا بورڈر کروس کر کے لاہور پہنچا ہوں زیر حراست شخص کا پولیس کو افتدائی بیان پاکستان میں ہر ڈیڑھ منٹ میں ایک ٹرافک حادثہ ہوتا ہے حادثات کا سبب 80% موٹر سائیکل سوار بنتے ہیں گورنر ہاؤز میں یو این گلوبل سیفٹی ویک کی تقریب وزیراعظم کے معاون ڈاکٹر فیصل سلطان کا خطاب ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رزوان نصیر بولے موٹر سائیکل چلانے والوں سے اپیل ہے اپنی حفاظت یقینی بنائیں کرونا کے ساتھ ڈینگی کا بھی خطرہ آج انسادے ڈینگی ڈے منایا جا رہا ہے محکمہ صحت کے جانب سے آگاہی واغ کا احتمام محکمہ پرائیمری اور سیکینڈری ہیلتھ کے افسران اور سٹارف شریک سپیشل سیکیٹری بابر امان بابر بولے ڈینگی مہم کا مقصد عوام کو خطرات سے آگاہ کرنا ہے شہری احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ڈینگی سے بچیں اور نہتے فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی جماعت اسلامی کی خواتین بھی سڑکوں پر آگئیں اسطنبول چوک سے مول روڈ تک خواتین کی ڈیلی پلیکارٹس اور بینرز اٹھائے شرکہ کے نعرے غزہ میں بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام رکمانے کا مطالبہ